السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ تمام لوگوں کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا اور اگر چیز سمجھ آتی ہے تو کمنٹ لازمی کیجئے گا اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری آخر کس پر ہے اگر دیکھا جائے تو تعلیم تو تعلیم کے سلسلے میں پوری دنیا کے پیرنٹس تو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں بالکل رائٹ ٹائم سے بھی پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کسی اچھے سے اچھے سکول میں ان کو داخل کرا دیا جائے تو لازمی بات ہے سکول ہے کالج ہے یونیورسٹیز ہے اکیڈمیز ہیں اور ہمارا ٹریشر تو لازمی بات ہے بچہ جو بھی ہے تعلیم تو ضرور حاصل کر لے گا ڈاکٹر انجینئر یا کسی نہ کسی فیلڈ کی ڈگری تو لے لے گا لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے کیا تعلیمی آداریں تربیت کر رہے ہیں کیا تعلیمی آداروں کے پاس اتنا ٹائم ہے یا ان کی میتھڈالوجی ایسی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کر پائیں تعلیم و تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ سوائے والدین کے علاوہ کس کی بھی نہیں ہے اور ان دا اینڈ وہ کرنی بھی والدین نے مسئلہ والدہ گھر گریلو کام کچن اور جو والد صاحب ہیں وہ روزگار کمانے کے سلسلے میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے ٹوٹلی بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں تربیت کے لحاظ سے پھر ہوتا کیا ہے کہ جو بھی چیز بچے سارا دن سکول کالج اکیڈمی یا گھر میں بھڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا آپ کا جو محول ہے ٹی وی ہے انٹرنیٹ ہے وہاں سے جو بھی چیز سیکھتے ہیں وہ ایبزارب کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہی وہ حقیقی زندگی ہے جو کہ غلط ہے سب کو مل کے کچھ نہ کچھ ٹائم نکالنا چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے عام ایسے کتنے پیرنٹس ہیں جو خود بھی صبح نماز پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو جگہ کا نماز پڑھاتے ہیں کتنے پیرنٹس ہیں جو کہ خود بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں اور بچوں کو بھی پڑھنے کا کہتے ہیں وہ بھی ترجمہ کے ساتھ کتنے پیرنٹس ایسے ہیں جو کہ بچوں کو منع کرتے ہیں کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا گاڑی ڈرائیو کرنی ہے ڈسسپلن کے ساتھ کرنی ہے اور تب کرنی ہے جب آپ کا ڈرائیونگ لیسنس اور شناختی کارڈ بھن جائے گا جب بھی کہیں جانا ہے تو اپنی کیوں میں رہتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے سبر اور تحمل کرنا ہے اور اس طرح کی بے تہاشا چیزیں ہیں جس کی اشہ ضرورت ہے آج کے دور میں بچوں کو روٹین میں تربیت کرنے کے لحاظ سے اگر آج ہم اس چیز کو نگلیک کر گئے تو یاد رکھیے گا آنے والے وقت میں جو چیز ہمیں ملے گی اس کو وہ تصور ہی نہیں کر سکتے اس لیے تربیت پر زیادہ زور دے اگر یہ میری ویڈیو یہ پیغام آپ کو سمجھ آتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزا کرنا موسیقی